ایک تو سر یہ سوال ہے کہ اس پروگرام کی لاؤنچنگ تک ہو کیونکہ آپ نے خود اس کا حوالہ دیا ہے کہ اسے نوکمت سے کافی تنگیز کی گئی کہ کروڑوں روپے جو ہے وہ ہڑپ کر لیے گئے تو اب تک اس پروگرام کی لاؤنچنگ تک کتنا سرچ آیا کچھ اس کے سوڑے بہت تفصیلات اور دوسرا یہ کہ جیسے بتایا گیا کہ دس لاکھ کتے صرف کراچی میں موجود ہیں اور انہوں نے اب تک آٹھ ہزار کتے جو ہیں وہ نیوٹرل کیے ہیں تو باقی کب تک ہوں گے اس کا کیا ٹائم پیریٹ ہے کیا ٹائم فریم دے گئے عوام سے کیونکہ لوگ کافی پریشانی کا شکار ہے اسی کے ساتھ سوال آپ جہاں سے آ رہے ہیں تھوڑا سا وہاں کا حال والمی دے دی کہ اس میں کیا تھے پایا کچھ پیلی سیلیکٹ کمیٹی کا کوئی اقلاع سائے سوالیں دی کیونکہ ہم یہاں آپ کا انقلاع رکھتے رہے ہیں ایک تو معذرت تھوڑا لیٹ ہو گیا جس کی طرف ہم یہ بتا رہے ہیں وہ ہمارا آج سیلیکٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں پولیٹیکل پارٹیز جو بھی جن کی نمائنگی ہے اسیمبلی میں وہ سب تھے لوکل گورنمنٹ لاوز جو ہیں ان کے اوپر اور الیکشنز کے اوپر تو کچھ پارٹیز جو ہیں وہ کوٹ میں بھی گئی ہوئی ہیں کہ ان الیکشنز میں تھوڑا سا ڈیلے آئے اور ان کا ظاہر ہے موقف یہ ہوگا کہ لاوز کو بہتر کیا جائے ہم نے آج وہاں پہ امید صاحب یہی موقف رکھا کہ لاوز تو بنائے جا سکتے ہیں اور ان اداروں کو مزید امپاور کیا جا سکتا ہے لیکن الیکشن پروسس نہیں رکنا چاہیے اور وہ ہو جائے اور پھر انہی اداروں کو اختیارات ہی دینے ہے تو وہ ظاہر ہے دے دی جائیں گے پھر آپ کا question تھا کہ اس پہ کیا کیا رکھا گیا ہے تو اے ڈی پی کی یہ scheme تھی اور جس طرح نجم صاحب نے کہا کہ اس کو اب ہم نے permanent feature بھی دینا ہے فیلال تو اس کو implement کرنے کے لیے ایک دو سال ہمیں اسی جو اس کے لیے مختص کیے گئے تھے اور وہ جو آپ خبریں سنتے تھے کہ ایک عرب روپیہ رکھ دیا گیا ہے اسی کروڑ رکھ دیا گیا ہے تو amount ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے جو ہے لیکن یہ کوئی بڑا amount بھی نہیں ہے اگر اس کو proper طریقے سے جب اس کی launching ہوگی پورے صوبے میں تو یہ تو اس سے زیادہ کی ضرور پڑے گی اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور نجم صاحب سے کہوں گا کہ اس کے لیے جو ہمارے ان کی ایک committee ضرور بنا دیں جو جو اس میں جن کا شامل رہا ہے جنہوں نے اپنے طور پر کام کی ہے اپنے وسائل جنہوں نے اس پر لگائے ہیں ان کا اس میں شامل ہونے سے تھوڑا سا بہتری آئی گی transparency ہوگی اس میں اور آپ اس کو check بھی کر سکتے ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ وہ اس کو ایسے ہی خرچہ کر دیں جیب پلیس